بسم اللہ الرحمن الرحیم مرزا غالب کے بارے میں لکھا ہے ہم نے آپ کو پہلے بتایا کہ مرزا غالب جو تھے وہ اچھے اخلاق کے مالک تھے ہر کسی سے خوش اخلاقی کے ساتھ ملتے ان کے دوست ہر مذہب سے تعلق رکھتے تھے اور وہ اپنے دوستوں کے خط بھی جو ہے وہ ان کو ملتے تو ان کا جواب دینا جو ہے وہ اپنا اولین پر سمجھتے تھے ان کے اکثر دوست ایسے تھے جو کہ مالی حالات سے بہتر نہیں تھے تو وہ ان کو بغیر ڈاک کے ٹکٹ لگائے بے رنگ خط بھیجتے تھے تو وہ اس کا بھی برا نہیں مناتے تھے اور غالب نے کبھی بھی اپنے دوستوں کے غم اور خوشی کو جو ہے وہ نظر انداز نہیں کیا تھا وہ ہمیشہ ان کے غم میں جو ہے وہ غمگین ہو جاتے تھے ان کی خوشی کے ساتھ خوش ہو جاتے تھے یہ ساری کے ساری چیزیں جو ہیں انہوں نے غالب کے اخلاق کو اس طرح ان کی خوبیوں کو بڑے اچھے طریقے سے باغور مطالعہ کرتے پر بیان کیا ہے آئیے ہم آگے جو ہے وہ ان کی غالب کی خصوصیات کے بارے میں پڑھتے ہوئے مطالعہ شروع کرتے ہیں اس کی ریڈنگ شروع کرتے ہیں مروت اور لحاظ مرزا کی طبیعت میں بدرجہ غائط تھا مروت اور لحاظ یہ دونوں ایک ہی میننگ رکھتے ہیں مروت کا مطلب لحاظ ہے اور بدرجہ غائط کا مطلب ہے کہ وہ زیادہ پایا جاتا تھا باوجود اخیر عمر کے وہ کہتے ہیں اس کے باوجود کہ وہ آخری عمر کے حصے میں پہنچ کے تھے وہ اشار کی اسلاح دینے سے گبراتے تھے اسلاح دینے سے گبراتے تھے مطلب ان کی درستگی کرنے سے ان کو ڈر لگتا تھا کہ میں یہ غلط نہ کر دوں ابھی میرے میں اتنی حمد اور طاقت نہیں رہی بائے ہماں کا مطلب ہے اس کے باوجود کبھی کسی کا قصیدہ یا غزل قصیدہ کہتے ہیں جو کسی کی تعریف کسی کی شان میں جو ہے وہ لکھا جاتے ہیں شیر اس کو قصیدہ کہتے ہیں اور غزل کا آپ کو بتاتے چلوں غزل میں ہم جو ہے وہ عورتوں کے حسن کے بارے میں ان کے بارے میں جذباتی کیفیت رکھتے ہوئے لکھتے ہیں اور بغیر اسلاح کے واپس کر دیتے تھے بغیر مطلب درستگی کے واپس کر دیتے تھے مطلب وہ کسی کے قصیدہ اور غزل کی جو ہے وہ اسلاح نہیں کرتے تھے وہ بلکہ واپس کر دیتے تھے کہ میرے میں اتنی سکت نہیں ہے ایک صاحب کو لکھتے ہیں جہاں تک ہو سکا احباب کی خدمت بجال آیا احباب کہتے ہیں دوستوں کو خدمت بجال آنا مطلب ان کی خدمت میں قصر نہ چھوڑنا اور اوراک کے شیر دیکھتا تھا اوراک کے شیر مطلب ایسے سفیدن پر شیر لکھے ہوئے تھے اور اسلاح دیتا تھا اب نہ آنکھ سے اچھی طرح سوجے میں یہ پرانی اردو میں بتایا گیا ہے کہ نہ آنکھ سے اچھی طرح دکھائی دے اور رہا سے اچھی طرح لکھا جائے اگرچہ مرزا کی آمدنی کلیل تھی کلیل مطلب تھوڑی سی تھی مگر حوصلہ فرا تھا مطلب یہ تھے کہ ان کا جو حوصلہ ہے وہ بہت بڑا تھا سائل ان کے دروازے سے خالی ہاتھ بہت کم جاتے تھے ان کے مکان کے آگے اندھے لنگڑے لولے اور اپاہت مرد عورت پڑے رہتے تھے غدر کے دنوں میں غدر کہتے ہیں جنگ ہنگامے کے دنوں میں کے بعد ان کی آمدنی کچھ اوپر ڈیڑھ سو روپے مہوار ہو گئی تھی اور کھانے پینے کا خرص بھی کچھ لمبا چوڑا نہ آتا مگر وہ غریبوں اور محتاجوں کی مدد اپنی بسات سے زیادہ کرتے تھے بسات سے زیادہ کرتے تھے مطلب اپنی حیثیت سے زیادہ کرتے تھے اس لیے اکثر تنگ رہتے تھے مرزا اپنے دوستوں کے ساتھ اکثر تنگ رہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ مدد تو کر دیتے تھے مرزا اپنے دوستوں کے ساتھ جو گردش روزگار سے بگڑ گئے تھے گردش روزگار مطلب زمانے کی گردش سے نہایت شریفانہ طور پر سلوک کرتے تھے ڈلی کے امائد امائد کا مطلب ہے جو امیر لوگ ہیں ان میں ایک صاحب جو مرزا کے ڈلی کے دوست تھے 1857 کے بعد ان کی حالت سکیم ہوگی سکیم کا مطلب ہوتا ہے خراب ہو جانا بری حالت میں ہو جانا اور ایک روز چھینٹ کا فرغل پہنے چھینٹ کہتے ہیں کپڑے کا نام ہے فرغل کہتے ہیں لمبے لباس کو جو آپ کے پاؤں تک آتا ہے پہنے ہوئے مرزا سے ملنے آئے مرزا نے کبھی ان کو ملیدہ یا جاماوار ملیدہ اور جاماوار یہ جو ہے کپڑوں کی برائیٹی کا نام ہے ان جیسے ہم سوتی ریش میں کپڑا بہنتے ہیں اس طرح اس دور میں ملیدے کا کپڑا اور جاماوار کا کپڑا جو تھا وہ امیر لوگ پہنتے تھے وغیرہ چوہوں کے سوا ایسا حکیر حکیر کہتے ہیں مطلب جو کم تر ہو جو بہت ہی نکمہ ترین ہو کپڑا پہنے نہیں دیکھا تھا چھینٹ کا فرغل ان کے بدن پر دے کر دل بھرایا مطلب غمگین ہو گئے یہ مہاوار انہوں نے یوز کیا ہے دل بھرایا مطلب غمگین ہو جانا ان سے پوچھا یہ چھینٹ آپ نے کہا سلی ہے مجھے اس کی وزا وزا کہتے ہیں شکل و صورت بہت ہی بھلی معلوم ہوتی ہے بہت ہی اچھی لگتی ہے آپ مجھے یہ فرغل کے لیے یہ چھینٹ مگوا دیں گے مطلب وہ کہتے ہیں مجھے میرے چوگے کے لیے فرغل کہتے ہیں چوگے کو ایسا لباس جو آپ کے پاؤں تک آئے انہوں نے کہا یہ فرغل آج ہی بن کر آیا ہے میں اسی وقت اس کو پہنا ہے اگر آپ کو پسند ہے تو یہ حاضر ہے مجھے نے کہا جی یہی تو میں چاہتا تھا کہ اس وقت آپ سے چھین کر پہن لوں مگر جاڑا شدت سے پڑا ہا ہے جاڑا مطلب سردی کا موسم جا ہے وہ بہت شدید ہے آپ یہاں سے مکان تک کیا پہن کر جائیں گے پھر ادھر ادھر دیکھا کھونٹی کہتے ہیں مطلب کپڑے کو لٹکانے والی جگہ کو سے اپنے ملیدہ کا نیا چوگہ اتار کر انہیں پہنایا اور خوبصورتی کے ساتھ وہ چوگہ ان کی نظر کر دیا مطلب ان کو دے دینا نظر کر دینا دے دینا ذرافت مزاج مطلب تنز اور ہسی میں اس قدر تھی کہ اگر آپ کو بجائے ہیوانے ناتک کے ہیوانے ناتک ہے کہاں سے مراد ہے ایسا جانور جو بولے یہاں پہ مراد جو ہے وہ انسان لگی ہے ہیوانے ذریف کہا جائے مطلب ہسی مزاق کرنے والا انسان کہا جائے تو بجا ہوگا ایک دفعہ جب رمضان گزر چکا تو قلعے میں گئے اور بادشاہ سے پوچھا مرزا تم نے کتنے روزے رکھے ہیں تو عرض کیا پیرو مرشد ایک نہیں ایک دن نواب مصطفی خان کے مقام پر ملنے کے لئے آئے ان کے مقام کے آگے چھتا تاریخ تھا چھتا تاریخ تھا مطلب یہ تھا جگہ تاریخ تھی اتنا زیادہ وہ چھتا وہا تھا مطلب ساری جگہ کور کی ہوئی تھی جب چھتے سے گزر کر دیوان خانے دیوان خانے کہتے ہیں مطلب بیٹھنے والی جگہ کو بیٹھک کو کے دروازے پر پہنچے تو وہاں نواب صاحب ان کے لینے کو کھڑے ہوگے لینے کو کھڑے ہوگے مطلب ان سے لڑائی کرنے کو کھڑے ہوگے مرزا نے ان کو دیکھ کر یہ مصرہ پڑا آب جشمہ ہیوانے درونے تاریخ کے بس یہ جو ہے یہ فارسی کا جملہ ہے جس کے میننگ ہے اس کا مطلب ہے کہ مکان اتنے طریق مکان میں آپ کس طرح پرسکون طریقے سے روحیں وہ لیٹے ہوئے ہیں آپ کو کسی کے آنے اور جانے کی خبر رہتی بھی ہے کہ نہیں ہے یہ جو ہے مرزا نے ان کے ساتھ ہلکے پھل کے حسیم مزاق کے ساتھ جو ہے فکرہ بولا آپ نے جو ہے پہلا سوال جو ہے اس کو مصنف کے حالات زندگی کو مدنظر رکھتے ہوئے مکمل کرنا ہے اس کے بعد آپ کی سائنی کا دوسرا سوال جو ہے وہ ملٹی سوالات ہے مطلب تین آپشنس تھی ہوئی ہیں ان میں سے ایک آپشن کو چوز کرنا ہے جو رائٹ ہے آپ نے اس کو بھی اس کی ریڈنگ کے لحاظ سے جو ہے وہ مکمل کرنا ہے شکریہ